تو لین دین اور اپنی راجنیتک طاقت بڑھانے کا سب کو حق ہے اور یہی حق کا اظہار راجکمار بھاٹی کیا اکھلے شیادہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے بھائی دو لڑکے ساتھ چلے ہیں اور ہم نے آپ کو چھ سیٹے جتوا دی آپ نے ہماری مدد کی سینتے سیٹے جتوانے میں اب تھوڑا ہمیں دے دیجئے مہاراشر میں بھی بارہ سیٹے پانچ سیٹے ہریانہ میں بھی دے دیجئے تب ہی ہم یہاں پر اپچناو میں آپ کو ساتھ لیں گے یہ ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے ہو رہا ہے نہیں گٹھ بندھن جب ہوتا ہے نہیں نہیں گٹھ بندھن میں یہ طرف سبھاوی کا جواب کہہ رہے ہیں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ پرابت کرنا پڑتا ہے تب ہی گٹھ بندھن چلتا ہے مہاراشر میں سماعجوادی پارٹی بہت مجبوط ہے مہاراشر میں سماعجوادی پارٹی کا وٹ بینک ہے اس بار بھی ہمارے دو وداعہ کون جیتے تھے اور پہلے ہمارے چھ سات وداعہ کون اتنی مضبوط ہے میں تھوڑا سا پسنٹیج بتا دوں انیس سو ننیا نوے میں شونیہ دشملہ چھ نو فیز دی دوہزار چار میں ایک بار اکلوتی بار ایک فیز دی سے زیادہ ووٹ پلے ایک دشملہ ایک تین فیز دی پھر پونہ فیز دی دوہزار چودہ میں تو شونیہ دشملہ ایک سات فیز دی اور انیس میں شونیہ دشملہ دو دو فیز دی اس بار ہمارے دو وداعہ کھ ہیں ایک بار اور زیادہ وداعہ کھ لوگ سبہ کا نہیں بتا رہا ہوں میں ویدان سبہ کا بتا رہا ہوں مجھے لگا آپ لوگ سبہ رہے ہیں نا 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 سیٹ میں بتا دیتا ہوں ساتھ دو سیٹ جیتی شونیہ دشملہ دو دو فیز دی ووٹ بینک جے جے اور وہاں پر پارٹی کی ٹیم بھی ہے پارٹی کا سنگھن بھی ہے کیڈر بھی ہے تو اس لئے ہمارا حق بنتا ہے وہاں ہم لڑیں گے جرور اور ہمیں امید ہے بڑے نیتاؤں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سمان جنگ سیٹیں ہمیں مل جائیں گے اور ہیانہ میں بھی کمالنات والا تو نہیں ہو جائے گا کون اکھلیش وکھلیش نہیں اس گلتی کے لیے تو وہ اب تک پستا رہیں نہیں تھوڑا یاد دلانا ہمارا فرض ہے تھوڑا یاد دلانا ہمارا فرض ہے کون اکھلیش وکھلیش سماجوادی پارٹی کے نیتا سریع اکھلیش یادو جی ہیں کونگریش پارٹی کے نیتا ملکار جن کھرگے اور راہل گاندی ہیں ان تینوں کے بیچ میں کوئی کہیں مطبید نہیں ہے کہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہیں کوئی نائتفاقی نہیں ہے پر آپ غلط فہمی تو نہیں پال رہے ہیں اب ہریانہ میں پانک سیٹ لیں گے ہریانہ میں تو کبھی 0.25% سے اوپر ووٹ بینک نہیں ہے سندیب جی میں بتاؤں جب 2024 کے لوگ صفحہ چناؤ کے گھڑ بندن کی باتیں چل رہی تھیں اور بیچ میں کچھ نیتاؤں کے دوسری جو کیٹیگری کے نیتا دوسری لائن کے نیتاؤں کو بیان آ جاتے تھے کئی بار میڈیا میں تو ہم سے ہر چینل پہ انکر یہی سوال پوچھتے تھے کہ کونگریش سے تو بات بند نہیں رہی اب تو وہ اتنی سیٹ مانگ رہے ہیں آپ اتنی دے رہے ہیں پہلے سروں میں اکلیش جی نے تیرہ سیٹ کہیں تھی تو میں تب بھی کونفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سنکھیا کیا رہے گی لیکن ہمارا آرام سے ایک وہ سمجھوتا ہو جائے گا سیٹوں پہ ہو جائے گی تو یہی استطیع اب ہے مہاراست میں کتنی سیٹیں ہمیں ملیں گی ہریانہ میں کتنی ملیں گی اتر پردیس میں ہم کونگریش کو کتنی دیں گے لیکن دونوں نیتاؤں کے بیچ میں سہمتی سے آم سہمتی سے یہ سوال تیہ ہو جائے گا اتر پردیس کی اصلی تو بات یہ ہے اتر پردیس میں جو چرچہ ہونی چاہیے آج کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت بری طرح گھری ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سہیوگیوں سے بھی اور ان کا ووٹ بینک جو آپ کی سہمتی بن گئی دس میں سے کونگریش کو کتنا دینے کو تیہ آ رہے ہیں ابھی یہ سنکھیا آئی نہیں ہے اور یہ مجھے تو کم سے کم آدھکار نہیں ہے میں تو جب نیتہ تیہ کر لیں گے تب کہہ سکتا ہوں تیہ وہ مانگ رہے ہیں جائز مانگ رہے ہیں ابھی آئیے مجھ سے آپ کیوں کہہ لاتے ہیں یہ جب بڑے نیتہوں کے بیچ میں تیہ ہونا ہے لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بات کہنی بہت جروری ہے اتر پردیس میں جو اکلیس یادو جی نے پی ڈی اے کا نعرہ دیا تھا آج پی ڈی اے کا ووٹ بینک بھارتی جنتہ پارٹی سے کھسک چکا ہے وہ ووٹ بینک اکلیس یادو جی کے پیچھے لام بند ہے اور وہ اس کا کارن یہ بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بے ایمانی ہیں وہ ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں دیر دیر نہیں نہیں میں بڑا سیدھا سوال پہ کارکرم کا نام ہی وہ ہے بھائی راحل گاندی اور عمر عبداللہ میں آج سہمتی بن گئی نا کہ ساتھ لڑیں گے سیٹوں کا اعلان بعد میں کر دیں گے یہی بیان یو پی کے لیے دس سیٹوں کے اپچناو کے لیے کیوں نہیں آ رہا نہیں ابھی ایک تو یو پی کے اپچناو کی ڈیٹ تے نہیں ہوئی ہے یہ وہی وہ جو لوگ سبا میں بھی ہوا تھا ہمیں ٹی میں پدیا وہ اپنی بھارت جوڑو یاترہ پہ بھی نکلے ہوئے تھے ہمیں ٹھیر اکھلیش یادو نہیں گئے ایک دوسرے کو دبانے کی مطلب سیملس ٹرانزیشن ابھی بھی نہیں ہو رہی ہے اڈچنے ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں میں کیول دو بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو ہمارے نیتاؤں میں آپس میں بہت اچھا تال مہل ہے دوسرے مددوں کے آدھار پر آج کانگریس اور سماجبادی بارٹی میں کوئی مطبید نہیں ہے پہلے مطبید ہوتے تھے کانگریس پارٹی ساماجک نیاکی اتنی اچھی سمرتھک نہیں تھی جتنی آج ہے آج کانگریس پارٹی جاتی جنگنہ کا سمرتھن کرتی ہے OBC کا کوٹا بڑھانے کا سمرتھن کرتی ہے رارکشن میں ڈیویجن کا ویرود کرتی ہے سماجبادی پارٹی کانگریس کی ایک بھاسا ہے ایک وچاردھارہ ہے ایک آج کل مددہ ہے تو اس لیے دونوں پارٹیوں میں سمجھوتا ہونے میں کوئی دکھائی دیتی نہیں یا تو نیتاؤں میں مطبید ہوتے ہیں تب دکھت آتی ہے یا وچاردھارہ کے مطبید ہوتے ہیں مددوں کے مطبید ہوتے ہیں وہ دونوں میں بہت اچھا سامجس ہے اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں بیک فوٹ ہے بیک فوٹ پر ہے پچھلے دو سپتہ میں تین سپتہ میں دس نیڑنے بھارتی جنتہ پارٹی کو واپس لینے پڑے ہیں کچھ میں کوٹ کے فیصلے ہوئے ہیں جیسے 79,000 سکشک بھرتی میں انہیں نجول بھومی کا بل واپس لینے پڑا انہیں وقب بل واپس لینے پڑا انہیں براؤڈکاسٹ بھل واپس لینے پڑا انہیں لیٹرل اینٹری واپس لینے پڑی سکشک بھرتی میں ہائی کوٹ کا آدھش آ گیا نام لگانے کا نام پٹے کا لگانے کا انہوں نے آدھش دیا تھا وہ انہیں سپریم کوٹ کے ہستک شیپ کے بعد واپس لینے پڑا تو یہ جو اس طرح کے اللہ نو میں اتھکرمن کے لیے نسان لگا دیا تھی مکانوں پر سوچی جاری کر دی تھی وہ جنتا کے دباؤں ہے اور سماجوادی پارٹی کے دباؤں ہے وہ یوگی آدھش اتنا دباؤ تو کام کر رہا ہے پھر آپس میں دباؤں کیوں بنا رہے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے